بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں میں اس وقت ملتان پلیٹ فارم پر موجود تھا اور سردیوں کے بارش رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اسی لئے پلیٹ فارم پر اکہ دکہ مسافر تھے اور دوسرا یہ کہ میرے جن دوستوں نے میرے ساتھ دیوٹی پر جانا تھا ان کی سیٹیں بھی بھگتی ان کو ابھی کال کی تھی کہ بارش کی وجہ سے وہ سب ایک ہی مشتر کا پلان بنا چکے ہم نے آس نہیں جانا کیونکہ ایک تو یہ کہ سردیوں کے بارش تھی دوسرا صبح سے شروع ہوئی تھی اب شام کے پانچ بچنے والے تھے مگر بارش دوپہر میں ذرا دیر کیلئے تھمی اور پھر اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ شروع ہو گئی سردی جسم کو چیر کر اندر داخل ہو رہی تھی میں نے بھی اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا اس وقت پلیٹ فارم پر جتنے بھی مسافر موجود تھے سب کے سب سردی کی شدت سے بچنے کے لیے ایک طرف کونوں میں دبکے ہوئے تھے مگر میں اکیلا واحد برامدے میں اپنی کچھ یادوں کو اپنے دل میں دبا کے موپھلی سے دل بہلا رہا تھا میں ہمیشہ اسٹیشن پر وقت سے پہلے پہنچ جاتا پھر پلیٹ فارم میں مسافروں کی گہمہ گہمی میں مصروف ہو جاتا اور پھر گاڑی آ جاتی اور میں اپنی منزل کے جانب روان دوان ہو جاتا میری موپھلیاں ختم ہو چکی تھی میں نے چھلکے اور کاغذ ایک طرف ساتھ پڑے ڈبے میں ڈالے اور بینٹ سے اٹھ کر چہل قدمی شروع کر دی ابھی میں چل پھر ہی رہا تھا کہ ایک نسوانی آواز مجھے اپنے عقب سے سنائی دی السلام علیکم میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں ایک نقاب پوش لڑکی نے مجھے پکارا تھا جی والیکم السلام میں نے حیران کی سے کہا کیونکہ اس کو پہچان نہیں پایا تھا میں نازیہ ہوں عبدالکرین کی بیٹی آپ احسان ہے نا اس نے کہا نازیہ میرا ذہن یکدم دس سال پیچھے چلا گیا وہ نازیہ جی جی میں احسان ہی ہوں آپ کیسی ہیں میں نے بہت عذیت سے پوچھا جی میں ٹھیک ہوں اور آپ یہاں کیسے نازیہ نے مجھ سے پوچھا میں جو آپ کرتا ہوں تو میں ادھر ملتان دوستوں کے پاس آیا ہوا تھا پھر ہم سب یہاں سے اکھٹے جاتے ہیں اور آپ سنائیں آپ ادھر کیسے میں نے نازیہ سے پوچھا جی میں ٹھیک ہوں میں اپنے شوہر کے پاس ملتان جا رہی ہوں وہ آرمی میں ہوتے ہیں نا گاڑی آنے میں تھوڑی دیر تھی ہم بینچ پر بیٹھ گئے شدید سردی تھی اس کے پاس ابھی لی گئی ایک ٹکٹ تھی جبکہ میرے پاس ایکانومی کلاس کی کئی ٹکٹیں تھی وہ بھی اضافی مقدار میں تو میں نے اس کو اپنے کمپارٹمنٹ میں آنے کو کہا جس پر وہ تھوڑی سی زد کے بعد مان گئی تھوڑی دیر بعد ٹرین کی آواز سنائی دی پھر چند لمحوں بعد ٹرین ہمارے سامنے تھی سب مسافر جلدی سے اپنا سامان اٹھانے لگے ہم نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور ڈبے کی جانے پڑ گئے ہماری ٹکٹیں ریزرف تھی اسی لیے ہماری طرف کوئی مسافر نہ آیا سو ہم نے اپنا سارا سامان کونے میں رکھا اور میں نے اپنا سر سیڈ سے ٹکا لیا یہاں گرم ڈبا تھا سردی کی شدت بہت کم تھی تھوڑی دیر بعد ٹرین چل پڑی میں نے سیڈ پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی اور یاد ماضی میں گم ہو گیا میں بچپن سے ہی ایک نمبر کا شرارتی لڑکا تھا اور اپنے اندر بھرپور مزاہ رکھتا تھا اسی لیے محفلوں کی جان ہوا کرتا تھا اوٹ پٹانگ کام کرنا اور زیادہ تر جنوں بھوتوں کی کہانیاں پڑھنا میرا شوق تھا حتی کہ یہ شوق میرا ایفے تک چاری رہا جنوں بھوتوں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر میرا بھی دل کرتا کہ کاش میرے پاس بھی ایک جن یا کوئی تو طاقت ایسی ہو کہ میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دوں اور دنیا کو حیران کر دیتا مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا پھر میرے ہاتھ ایک منتروں کی کتاب لگی جس کو صبح شام پڑھنے کے باوجود بھی میرے ہاتھ میں کچھ نہ آیا اور پھر میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونمہ ہوا جو مجھے آج تک نہیں بھولتا میں نے ایفے کے پیپرز دیئے اب پراغت ہی فراغت تھی تو سوچا کیوں نہ ملتان تایا جی کے پاس چلتے ہیں ملتان میں تایا کے رشتہ داروں کے علاوہ ہمارے اور بھی کافی رشتہ دار تھے اسی لئے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملتان چلا گیا چند دن تو دعوتیں کھائیں پھر ہر روز دوسرے اشتہ داروں کے لڑکوں کے ساتھ زمینوں پر کھومنے پھرنے نکل جاتے ایک دفعہ ہم زمینوں پر الگ الگ گھوم رہے تھے میں گھومتے گھومتے لیمو کے درخت کی طرف جا نکلا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عجیب شکل کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک ہاتھ میں لیمو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا اس کی آنکھیں بند تھی اوے لیمو جوری کرتا ہے تو میں نے غصے سے اس لڑکے کو پکڑا مگر وہ ٹھیٹ بن کر خاموشی سے بیٹھا رہا اور موہ میں کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا اچھا ایک منٹ رک میں اپنے دوستوں کو بلالاتا ہوں میں لیمو کے درخت سے پیچھے سے ہٹ گیا اور تیز آواز لگا کر اپنے کزن امجد کو بلائیا وہ تھوڑا دور تھا میں نے اس کو ساری بات بدلائی ہم جیسے ہی دوبارہ اس درخت کے پاس پہنچے تو وہ لڑکا اپنی جگہ پر نہیں تھا یہ کہاں گیا میں نے حیرانگی سے کہا جب تم مجھے بلانے گئے تو ڈر کے مارے بھگ گیا ہوگا یہ بات یہی ختم ہو گئی ہم چن دنوں کے بعد پھر زمینوں پر گئے تو میں بے خیالی میں گھومتے پھرتے پھر اسی لیمو کے درخت کے نیچے آ گیا میں نے اپنی جیب سے چاکو نکالا اور ابھی لیمو کے درخت سے لیمو کاٹنے ہی والا تھا کہ میری نظر نیچے پڑی میں نے دیکھا ایک رومال پڑا ہوا ہے میں نے جلدی سے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک لیمو تھا اس کا کیا مطلب کاٹنے پر ہی کچھ پتا چلے گا میں نے خود ہی سوچا ابھی میں اس کو کاٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک طرف سے زور کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی اس کو مت کاٹیے گا میں نے سامنے دیکھا تو وہی عجیب سرڑکا کھڑا تھا وہ مو میں کچھ پڑ رہا تھا اس کے پڑھنے پر ایسے لگا جیسے بڑھ بڑھا رہا ہو کیوں تیرے چاچے کا کھیت ہے ایک تو چوری کرتا ہے دوسرا بدماشی کرتا ہے میں نے اپنے مخصوص سٹائل میں کہا ابھی میں پھر اس کو کاٹنے ہی والا تھا وہ پھر منت کرنے لگا کہ اس کو نہ کاٹو مگر پھر اچانک اس کے ہونٹ ہلنے لگے مگر میں نے ایک نہ سنی اور لیمو کو کاٹا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس کے اندر سے صرف لہو نکلنا شروع ہو گیا اوہ تو یہ بات ہے تم لیمو کے ذریعے کوئی جادو کرتے تھے میں بڑھ بڑھا ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے قریب آ کر مجھ سے وہ سامان چھین دیا یہ تم کو کیسے نظر آ گیا اور تم نے اس لیمو کو کیوں کاٹ دیا وہ لڑکا بے خد افسوس ناک لہجے میں بولا ایک تو ہمارے لیمو جوری کرتے ہو پھر اس پر تاویز وغیرہ کرتے ہو اور الٹا سوال بھی ہم سے ہی کر رہے ہو اس دن تو تم بھاگ گئے تھے آج میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا میں نے غسیلے لہجے میں کہا میری دنیا تو تم نے اجار ہی دی مگر ایک بات یاد رکھنا تم نے یہ لیمو کاٹ کر اچھا نہیں کیا اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا چلتا ہوں یہ کہہ کر وہ درختوں کے جھنڈ میں گھستا ہی چلتا گیا میں نے جلدی سمجھے تو اور دیگر دوستوں کو بلائیا غصہ بات ہم نے اس جھنڈ میں اس کا پیچھا کیا مگر حیرانی کی بات تھی کہ وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا مگر میں نے ان کو لیمو کے سرخ لہو والی اور جو اس نے مجھے کہا تھا کہ حساب دینا پڑے گا وہ بات بالکل نہیں بتائی کیونکہ سرخ لہو والی بات پر مجھے ایک شرارت سوچ رہی تھی ہم مزید کچھ بیس دن ملتان رہے اور پھر ہم اپنے شہر لیہ واپس آگئے لیہ پہنچے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہماری منتظر تھی کہ ابو کے بہت قریبی رشتہ دار چچا کریم کی بڑی بیٹی فاریہ کی شادی تھی یہ فاریہ نازیہ کی بہن تھی اور ہم دونوں کی گھر والے نازیہ اور میری شادی بھی کرنا چاہتے تھے تو اسی لیے میرے لیے یہ خوشخبری ہی تھی کہ ہم نازیہ کے گھر جا رہے ہیں ہم شادی سے دو دن پہلے پہنچ چکے تھے ہمیں شادی میں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا کہ یہ شہر سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا گھر دہات میں تھا رات کو شادی کی رونق اروج پر تھی امی نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی کہ چچا کریم کی بیوی امی سے اداس لہجے میں کہنے لگی باجی دعا کرنا فاریہ کا پانچ تولے زیور چوری ہو گیا ہے مل جائے کیا کیسے امی اور میرے موہ سے تقریباً ایک ساتھ لکلا کچھ پتا نہیں ہم نے آج ہی دیکھا تو وہاں نہیں تھا چاچی نے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آئیں اور یہ بتائیں کہ زیور کس جگہ پڑے تھے اس کمرے میں اس باکس میں انہوں نے کمرے میں آتے ہی مجھے بتلایا اس زیور کے بارے میں کس کس کو پتا چلا اس باکس میں پڑا ہے میں نے سوال کیا جن جن کو پتا تھا انہوں نے نام بتا دیئے اندر کمرے میں تمام خواتین، دلہن، پاریہ اور نازیہ سب مجھے دلچسپ اور حیرت فری نظروں سے دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے جن کو پتا ہے ان سب کو ادھر بلائیں مگر میری کوئی بات نہیں کرنی چاچی باہر چلی گئی تھوڑی دیر بعد آئیں تو ان کے ساتھ کچھ عورتیں میں تھی میں سب کو غور سے دیکھتا رہا پھر نہ جانے کہاں سے میرے اندر ایک ایسی بولنے کی طاقت آ گئی جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ فلا نے چوری کی ہے چاچی اس عورت کا نام میں نے ایک عورت کی طرف اشارہ کیا بیٹا یہ نصیمہ ہے مگر یہ ہماری قریبی رشتہ دار ہے جی چاچی اس نے ہی زیور چرائے ہیں پوچھو اس سے نہیں میں نے نہیں چرائے وہ عورت چلاتے ہوئے بولی چاچی اس کا گھر کہاں ہے ادھر قریب ہی ہے ٹھیک ہے پھر پولیس اور سارے مہمانوں کو بلا کر سب چلتے ہیں جب زیور مل جائیں گے بیزتی بھی ہوگی اور جیل بھی اس لئے مناسب یہ ہے کہ یہ عورتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں تاکہ تم کو خود ہی زیور دے سکیں تاکہ یہ بیزتی اور جیل سے بچ سکیں وہ پولیس اور بیزتی کا سنکر ڈر گئی اور فوراں مان گئی کہ اسی نے زیور چرایا ہے جو اس کے گھر پڑا ہے اور وہ دینے کو تیار ہے یہ کیا یوسف بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ زیور اس کے پاس ہے ان سب کے جانے کے بعد اچانک فاریا نے مجھ سے پوچھا اصل میں میرے قبضے میں جن بھوت ہیں وہی مجھے سارا کچھ بتا دیتے ہیں ایک جن کے ذمہ ایک کام لگایا کہ کسی کے دل کو قابو کرنا ہے مگر بولتا ہے کہ سر یہ مشکل کام ہے میں نے نازیہ کی طرف دیکھ کر مائنی خیز لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا باہر آ کر مجھے کچھ بھی سمجھنا آیا کہ یہ سب میں نے کیسے کیا اور وہ عورت کیا واقعی چور تھی اگر چور تھی تو پھر میرے ذہن میں اس بات کا اشارہ کیوں اور کیسے آیا کہ وہ چور ہیں میں جتنا زیادہ سوچتا جاتا دماغ اتنا زیادہ الہجتا جاتا شادی کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا کل رات جو میں نے زیور برامت کیے تھے اس واقعے نے میری اچھی خاصی شہرت بنا دی تھی یہ دیہات کا سادہ سا محول تھا یہاں کے دہنے والے زیادہ تر اس باق پر یقین کرتے تھے کہ ہم پر تعویز کرانے گئے ہیں کوئی کہہ رہا تھا ہم پر جادو ہے ان سب کے بیش میں ہی میں آمل بابا بن کے بیٹھا ہوا تھا جس کو جناتی دنیا کی الف بے کا بھی پتا نہیں تھا بس پتا تھا تو صرف کہانیوں کے حد تک ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ میرا مسئلہ پہلے حل ہو اس کے سادہ لوہی پر میرا دل چہا رہا تھا کہ ادھر ایک پیری فقیری کا آستانہ ہی کھول لیا جائے کوئی پیسے کماؤں کیونکہ ان بیچاری عورتوں کے اتنے مسائل نہ تھے جتنے ڈر اور خوف تھے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بچپن میں پڑھی گئی جنوں بھوتوں کی کہانیاں خوب کام آ رہی تھی میں نے ہر عورت سے کہا کہ میں جو تمہیں علاج بتاؤں گا ابھی میرے سامنے کرنا ہوگا بس اس کی صرف ایک ہی خوراک ہے اور یہ فی سبیل اللہ ہے اور اس کے بارے میں کسی اور عورت کو اگر بتایا تو اس علاج کا سر ختم ہو جائے گا مطلب سب کا علاج ایک ہی تھا مگر عورتیں ایک دوسرے سے بے خبر تھی مجھے وہ لڑکا اور لیمو والا واقعہ یاد تھا میں سرخ سیاہی کو لیمو میں انجیکشن کے ذریعے داخل کر دیتا پھر وہ عورت کو دے دیتا اور اس کو کہتا کہ تمہارے اوپر تعویز تھے مگر میں نے اپنے عمل سے ان سب کو اس لیمو میں بند کر دیا ہے آپ تم اس کو کاٹو پھر وہ اس کو کاٹتی تو جیسے ہی سرخ سیاہی نکلتی میں عورت کو کہتا دیکھو یہ تمہارے حاسدین کے کام جنہوں نے تم پر جادو وغیرہ کروایا تھا اسی وجہ سے یہاں سے خون نکل رہا ہے وہ سب فنا ہو گئے اب تم پر کوئی تعویز نہیں جس سے وہ عورت حیران ہو کر خوشی خوشی چلی جاتی بس اس طرح ہی ہم نے کسی کو کسی طرح مطمئن کیا اور کسی کو کسی طرح اپنی چرپ زبانی سے باتوں سے آخر شادی کا تیسرا دن سب مہمان رخصت ہو گئے فاریہ آپی بھی آئی ہوئی تھی نازیہ اور وہ باتیں کر رہی تھی تو مجھے بھی ان سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا یوسف بھائی بہت شہرت سن رہی ہوں میں آپ کی یہ کیا چکر ہے فاریہ آپی نے مجھ سے کہا میں بھی جواب دیتا کہ اچانک نازیہ بیش میں بول پڑی فاریہ آپی اس سے بولنے کہ پلیز یہ کمرے سے باہر چلا جائے اس نے کل سے جب سے یہ تعویزوں والا کام شروع کیا ہے مجھے سخت الجھن ہو رہی ہے اس نے تھوڑے حسیلے لہجے میں کہا ٹھیک ہے میڈم جی ہم کمرے سے تو کیا ہم تو آج شام کو آپ کے گھر سے ہی چلے جائیں گے پھر اداس ہوتی رہنا میں نے مسکراتے ہوئے کہا اداس ہوتے ہیں میرے دشمن ہم وہ باہر جاتے ہوئے زور سے بولی جب ہم شام کو گھر آ رہے تھے نازیہ بخار میں تپ رہی تھی اور میرا دل کٹ رہا تھا مگر کچھ نہیں ہو سکتا تھا ہم وہاں مزید نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ اببو کے آفس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی واپس آ کر میں بہت اداس رہا مجھے پتا تھا کہ اب گاؤں میں ہمارا چکر دو ماہ بعد ہی لگے گا یہ دو ماہ میں نے بہت مشکل سکاتے کیونکہ اببو کی روٹین تھی کہ ہم چاچا کریم کے ہاں دو ماہ کے بعد جایا کرتے تھے اور پھر ہم دو ماہ بعد چاچا کریم کے گھر تھے سب نے خوشی کا اظہار کیا مگر نہ جانے کیوں نازیہ اداس تھی یا اس کو میرے آنے کی خوشی نہیں تھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آسکی شام ہوئی تو کسی طرح اردگرد کی عورتوں کو میرے آنے کے بھنک پڑ گئی میں بھی عاملیت کا سامان ساتھ ہی لائے تھا وہی سرخ سیاہی اور لیمو دیا اور بڑی مشکل سے جان چھوڑائی اس پورے دن مجھے تھوڑی دیر کے لیے نازیہ باہر نظر آئی باقی مجھے وہ سارا دن نظر ہی نہیں آئی دوسرے دن ہم صبح ہوتے ہی ساتھ ہی کچھ اور رشتہ داروں کے گھر چلے گئے جب چند گھنٹے کے بعد واپس آئے تو نازیہ باہر بیٹھی تھی پھر کچھ دیر تک تو باہر ہی بیٹھی رہی پھر اندر کمرے میں چلے گئی اس کی کیا وجوہات تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا وہ میرے تعویزوں والے کام کرنے پر ناراض تھی یا کچھ اور وجہ تھی شام کو ہماری واپسی تھی اور میں ایک تجسس اور پریشانی میں گھر لوٹ آیا اگلا چکر اببو کی مصروفیت کی وجہ سے جلدی نہ لگ سکا ہم تقریباً چار ماہ بعد آئے اس دفعہ فاریہ آپی بھی آئی ہوئی تھی چند گھنٹے تو نازیہ ہمارے پاس موجود رہی مگر پھر وہی حال میں نے مجبور ہو کر فاریہ آپی کو سارا حال بتایا اور تعویزوں والی بات سے معذرت بھی کی کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا پلیز آپ نازیہ سے بات تو کریں کہ اس سے بات کیے ہوئے مجھے چھے ماہ ہو گئے ہیں وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی فاریہ آپی نے مجھے شام کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بس وہ ذرا پڑھائی بھی مصروف ہو گئی ہے مگر آپی پڑھائی تو پہلے بھی ہوتی تھی اب کوئی خاص پڑھائی تھوڑی ہے دن بعد پھر لوٹ آئے اور میں اس آس پر لوٹا کہ نہ جانے اب ہم کب ملیں گے جب ہمارا اس دفعہ چاچا کریم کے ہاں جانے کا ارادہ بنا تو میرا یونیورسٹی کا فنکشن تھا جس کو چھوڑنا ناممکن تھا اور میں دوسری طرف نازیہ کا رویہ بھی دیکھ چکا تھا تو مجبوری کے بنا پر چاچا کریم کی طرف نہ جا سکا اور یہ سوچ لیا کہ چلو اگلی دفعہ ہی سہی دوسرے دن گھر والوں کی واپسی ہوئی تو آتے ہی میں بھائی کو کونے میں لے گیا اور نازیہ کا حال پوچھا تو بھائی نے حیرانگی سے کہا کہ وہ اس دفعہ تو بالکل ٹھیک تھی سارا دن ہمارے ساتھ رہی حتیٰ کہ اس نے ہماری وجہ سے اپنے کالج سے بھی چھٹی کر لی یہ باق میرے لئے بڑی حیران کن تھی کہ وہ صرف میرے سامنے ہی نہیں آ رہی تھی اور پڑھائی کا تو اس نے محض بہانہ بنا رکھا تھا تو میں نے سوچا کہ اس بار جا کر نازیہ سے ہر صورت بات کروں گا اگلی بار جب ہم پہنچے تو صورتحال بلکل ویسی کی ویسی ہی تھی میں نے تو تہیہ کیا ہوا تھا کہ دوبارہ ادھر نہیں آؤں گا مگر یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی کہ آخر میرا جرم کیا تھا وقت گزرتا گیا اور نازیہ سے بات کیے ہوئے مجھے ڈیرڑ سال گزر گیا بھائی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ میری غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے ایک دفعہ چکر لگایا تو نازیہ کا وہی رویہ رہا تو میں نے بالکل ہی جانا چھوڑ دیا اور میرا معقول بہانہ وہاں نہ جانے کا یہ بھی تھا کہ میری جوب ہو چکی تھی تو میں نہیں آ سکتا مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو شاید مجھے کبھی نہ بھولے نازیہ کے بھائی کی شادی تھی سب گھر والے جا رہے تھے میرا جانا بھی لازمی تھا تو اس موقع پر دونوں گھر والوں نے اس بات کی تھی کہ نازیہ نے تو مجھ سے ڈیرڑ سال سے بات تک نہیں کی تھی کیا وہ مان جائے گی شام کو میں نے الگ سے فاریہ آپی کو بلایا اور کہا کہ آپی آپ کو پتہ ہے میری اور نازیہ کی منگنی کی بات چل رہی ہے مگر کیا وہ راضی ہے ہاں بھائیہ امی نے مجھے کہا ہے کہ تم نازیہ سے پوچھو کیونکہ امی ابو اور میں بھی یہی چاہتے ہیں مگر میں نے نازیہ سے بات کی ہے اس نے نام جواب دیا ہے پاریہ آپی نے افسردہ لہجے میں کہا مگر آپی کوئی بچہ تو ہوگی نا میں نے پوچھا ہاں میں نے نازیہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ یہ منگنی یا شادی ہرگز نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے آپ دونوں کی زندگیوں کو خطرہ ہاتھ لاحق ہیں ٹھیک ہے آپی کوئی بات نہیں بس نازیہ سے کہیں کہ میری صرف ایک بات سن لے وہ کیا بھائی آپی نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کی شادی پر کھوئے ہوئے زیور والی چور کو پکڑا تھا پھر عورتوں کے کچھ جناتی مسائل ہوئے تھے وہ حل کر کر دیتا تھا اب اگر نازیہ نے کہا ہے کہ اس کی منگنی یا شادی سے ہم دونوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں تو آپ ایک لیمو لے آنا میں آپ کو اس پر ایک خاص عمل پڑھ کر دوں گا اس لیمو میں ہماری آنے والی زندگی کے خطرات ہوں گے نازیہ چھوڑی سے خود اس کو رات کی تنہائی میں کٹے گی اس سے سرخ خون نکل جائے گا جو اس بات کی نشانی ہوگا کہ ہماری آنے والی زندگی سے خطرات نکل جائیں گے پلیز آپی میں نازیہ سے بے پنہ محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر بھائی یہ کیسے ممکن ہے فاریہ آپی نے کہا آپی آپ کو میری بات پر یقین نہیں کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں نے آپ کے زیور کیسے برامت کروائے تھے اصل میں یہ سب میرے ساتھ ایک نیک بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہے تو میں وہی کلام پڑھتا ہوں تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے میں کچھ بھی غلط نہیں کرتا اور میرا مقصد غلط نہیں ہے میں نے بہت بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہا میں نے شام کو آپی کو لیمو دیا مگر اس دفعہ اس میں کوئی سرخ سیاہی نہیں ڈالی تھی کہ اگر اس کو کاٹا جائے تو اس میں سے کچھ بھی نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھو ہماری آنے والی زندگی میں کوئی خطرات نہیں ہے پھر چاچی کو بولوں گا کہ چند ان عورتوں کو لے آو جب انہوں نے مجھے لیمو دیئے اور میں نے واپس کیے انہوں نے کاٹے تو ان میں سرخ خون تھا اس طرح نازیہ کے پاس جو لیمو ہوگا وہ بھی سفیت ہوگا اور اس طرح میرا مقصد پورا ہو جائے گا پھر رات ہو گئی مجھے صبح کا شدت سے انتظار تھا اگرے دن شادی تھی نازیہ تو کہیں نظر نہ آئی مگر جیسے ہی فاریہ آپی کو دیکھا تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نازیہ نے سختی سمنگنی وغیرہ سے منع کر دیا ہے اور اس کو شدید بخار ہے مگر آپی کیا انہوں نے وہ لیمو کاٹا تھا ہاں کاٹا تھا اس میں سے ایسے خون نکلا جیسے کسی کو زبح کیا جا رہا ہو کیا وہ چلا اٹھا ہاں تمہیں یقین نہیں آتا یہ دیکھو میرے کمرے سے اٹھا کر لاتی ہوں وہ میں نے تمہارے لیے ہی رکھا ہوا ہے آپی تھوڑی دیر کے بعد آئیں تو ان کے ہاتھ میں شاپر تھا جو انہوں نے مجھے دیا میں نے ڈرتے ڈرتے شاپر کھولا پھر اندر لیمو کپڑے میں سرخ ہوا پڑا تھا میں نے جیسے ہی کٹے ہوئے لیمو کو کھولا سرخ خون کا فوارہ نکلا جو میرے ہاتھوں کو لال کرتا ہوا زمین پر گرا آپ صورتحال عجیب تھی اگر میں لیمو کو بند کرتا خون بند ہو جاتا اگر لیمو کو کھولتا تخون ایسے نکلتا جیسے تازہ ہو میں خوف زدہ ہو چکا تھا میں نے جلدی میں اس لیمو کو سات بہتے کھالے میں پانی میں ڈالا اور خود اندر شادی والے گھر کی طرف بھاگا میں اچھا خاصا ڈر گیا تھا کہ کیا چکر ہے میں چاہتا تھا کہ ہم جلد اس جلد ادھر سے نکلیں یہ شکر تھا کہ ہم آج ہی آئے تھے اور ہم آج ہی واپس جا رہے تھے گھر واپس آتے ہی مجھے خوف کی وجہ سے اگلے کئی دن بخار رہا مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آسکی کہ میں نے سفید لیمو دیا تھا تو اس کی یہ حالت کیسی ہو گئی اس واقعے کے تین سال بعد میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہ ہوا اور جواب کی وجہ سے بھی میں مکمل طور پر ملتان شفٹ ہو گیا اس بار جب میں گھر آیا تھا یہ خبر سننے کو ملی کہ نازیہ کی شادی ابو کے ایک اور رشتہ دار کے ساتھ ہو گئی ہے مجھے نازیہ کی شادی میں شرکت کر لی جائے اور گاؤں کا سیر سا پاٹا کیا جائے مگر ادھر کیا حسین اتفاق ہوگا مجھے خود بھی پتا نہیں تھا ہوا یہ کہ جب ہم اپنی کار میں شادی پر پہنچے میں بھائی کو نازیہ کی شادی پر لے جانے کے بجائے زبردستی دوسری شادی پر لے گیا پھر ہم وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی چاچا کریم کے گھر گئے راستے پر آئے تو ایک سجی سنوری کار کھڑی تھی جس کے ڈرائور اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا اور اڑ گڑ سارے ہمارے جاننے والے بندے کھڑے تھے ڈرائور نے ہمیں دیکھ کر رکھنے کا اشارہ کیا ہم نے گاڑی روک دی اور نیچے اترے پتا چلا کہ سٹارٹ نہیں ہو رہی میں نے جیسے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اندر ایک طرف فاریہ آپی فرمیان میں دلہن بن کر بیٹھی نازیہ ساپ نہ جانے کون تھا سب کی توجہ باہرکار کی طرف تھی میں اپنی توجہ ہٹائی اور کار سٹارٹ کرنے لگا تھوڑی سی تگدہ کے بعد کار سٹارٹ ہو گئی میں نے کار سے باہر نکلا اور اداس آنکھوں سے نازیہ کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا اور اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ آج اتنے سالوں بعد مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائی ہے کچھ پوچھ سکا اور نہ بتا سکا بس خاموش نظروں سے دھول اڑاتی کار کو دیکھتا رہا ٹرین کی زوردار آواز نے مجھے یک دم نیند سے بیدار کر دیا میں اٹھ بیٹھا کوئی سٹیشن آیا تھا یخ سردی تھی میں بھاگ کر پکوڑے لے آیا نازیہ اب شادی شدہ تھی اس کا احترام اب بھی میرے دل میں تھا مگر کچھ سوال مچل رہے تھے اور پوچھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی احسان ایک بات پوچھوں اچانک نازیہ نے خود ہی لپ کھولے ہاں پوچھو میں نے کہا کیا واقعی تعویزوں والا کام جانتے تھے نہیں میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا میں نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا تو پھر تمہیں یاد ہوگا کہ فاریہ آپی کی شادی پر وہ زیور تم نے کس طرح تلاش کیے نازیہ نے حیران ہو کر پوچھا ہاں زیور والی بات تو مجھے بھی یاد ہے مگر اتنے سالوں بعد تم نے دوبارہ یاد کروائی ہے اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں میں نے اس عورت کو کیسے پکڑا تھا میں آج بھی حیران ہوں کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ وہ عورت یہ ہے مگر اس واقعے کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس بات کی سمجھ نہیں آئی نازیہ نے مجھ سے کہا چند باتیں تو میں نے بھی تم سے پوچھنے تھی کیا نازیہ نے جواب میں کہا نازیہ اب تم شادی شدہ ہو میں تمہارا احترام کرتا ہوں مگر میں وہ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے گزشتہ دس ساروں سے تکلیف دے رہی ہیں تمہارا رویہ میرے ساتھ اتنا کیوں بدل گیا تم نجانے اتنی بدل کیوں گئی تھی ہو کیا گیا تھا تب میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی میں جب بھی آتا میری نظروں سے دور ہو جاتی اور جب میرے گھر والے آتے تو تم ان کے سامنے بیٹھی رہتی یہ معاملہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آسکا نجانے میرا ایسا کیا قصور تھا جس کی تم نے مجھے یہ سزا دی ہے میں نے بولتے ہوئے کہا کیونکہ آج میرے ہر سوال کا جواب جاننا چاہتا تھا جواب ایسی تلخ حقیقت ہے جس پر یقین نہیں کرو گے جس رات تم نے زیور برامت کی اس سے اگلے دن مجھے تم سے خوف آنے لگا پھر بخار ہو گیا پھر جب تم ہر دفعہ آتے تو مجھے تمہارے سائے سے بھی خوف آتا کیونکہ تمہارے سر پر ایک بڑا سا ازدہہ بیٹھا ہوتا تھا اس کی خوفناک آنکھیں ہوتی یا اس میں سرخ لیمو ہوتے تھے اب مجھے یہ پرانی بات یاد نہیں ایک دفعہ میں نے کسی لڑکی کو کہا تھا کہ تمہارے سر پر کیا ہے تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے جبکہ مجھے وہ ساف نظر آ رہا تھا میں جدر جاتی وہ مجھے گھوڑتا رہتا اسی لئے میں نے تمہارے سامنے ہی آنا چھوڑ دیا پھر جب تم نے مجھے وہ لیمو کاٹنے کو دیا اس میں سے بھی سرخ لہو نکلا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے قبضے میں کوئی پورسرار قوت یا انجن ہے کیا واقعی ایسا ہی تھا میں نے حیرت سے کہا ہاں بالکل مگر کیا تمہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا نازیہ نے حیرت سے کہا اوف نہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا لیکن پھر تمہاری بارات جا رہی تھی تو اتفاق سے گاڑی خراب ہو گئی تھی تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے اندر آیا تو تم اس وقت کیوں مسکر آ رہی تھی جیسے ہی کار خراب ہوئی سب کار سے باہر کی طرف متوجہ ہو گئے میں نے شیشے سے باہر کی طرف جھانکا تو تم نظر آتے دکھائی دئیے مگر اس دفعہ مجھے تم سے کوئی خوف نہیں آیا اور نہ ہی تمہارے سر پر کوئی استحہ وغیرہ تھا تو اب تم مجھے پلیٹ فارم پر ملے تو ابھی کوئی خوف نہ ہوا پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ اسدہا ہی میرا دشمن تھا جس سے شاید تم جنویاں بھوتوں کو پکڑتے ہوگے اور تم نے اپنے حفاظت کیلئے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہوگا نازیہ نے کہا نہیں نظر کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساکھ کوئی بیٹھا ہے میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا شخص بیٹھا ہوا نظر آیا پاتا نہیں وہ کب اندر آیا تھا بھائی شاید آپ غلط سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ یہ سیٹیں بکٹ ہیں میں نے اس آدمی سے بہت پیار سے بات کی جانتا ہوں احسان صاحب یہ سیٹیں بکٹ ہیں مگر آج آپ کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس عجیب و غریب آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا مطلب کون ہو تم اور میرا نام کیسے جانتے ہو اور مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو میں نے تھوڑا غسیلے رہجے میں اس سے پوچھا بس ایک بہت پرانا قرض باقی تھا کیسا قرض مجھے سخت علچن ہوئی یاک کرو جب تم بچے تھے اور اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تھے تمہیں ان کی زمینوں سے لیمو کے درخت کے نیچے سامان میں جو چیزیں ملی تھی اس میں ایک لیمو بھی تھا تم نے اس کو کارڈ ڈالا تھا حالکہ کوئی تم سے کتنی مرتبہ کہہ رہا تھا کہ اس کو مت کارڈو مگر تم نے اس کی ایک بات نہ سنی اور سلیمو کو کارڈ ڈالا اور اس میں سے لہو بھی نکلا تھا یاد ہے نا یہ بات اس نے مجھ سے کہا ہاں ہاں یاد ہے مگر وہ تو بہت پرانی بات ہے وہ تو کوئی لڑکا تھا اس نے تمہارا کیا تعلق میں نے حیران ہو کر پوچھا وہ لڑکا میں ہی ہوں اور تمہارے لیے وہ پرانی بات ہوگی میرے لیے تو جیسے کل کی بات ہے بلکہ آج کی ہی بات ہے کیونکہ تمہاری وجہ سے میری شکلہ ہمیشہ کیلئے مجھ سے کھو گئی ہم اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں تو آپ کون تھے اور یہ شکلہ کون ہے آج آپ کو پوری بات بتاتا ہوں مجھے سخت الجھن ہو رہی تھی میں نے پریشانی کے عالم میں کہا بتائیے ہم اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم اس دنیا کے لوگ ہیں جس میں تم بہت پیار اور دلچسپی رکھتے ہو اور عورتوں کو تعویز بنا کر دیتے تھے مگر اس بارے میں پتا نہیں ہے یعنی پوری سرار دنیا ایک دفعہ ہم سب اپنے پورے خاندان کے ہمراہ اس دنیا میں آئے ہم ابھی تمہاری دنیا کی سیر ہی کر رہے تھے کہ ہماری دنیا پر ہمارے دشمنوں نے حملہ کر دیا ہمارے لوگ اس قدر جلدی میں گئے کہ میں اور میری ہونے والی محبوبہ ادھر ہی رہ گئے پھر ہماری دشمن ہمارے سارے خاندان کو مارنے کے بعد ہماری تلاش میں زمین پر اترے میرے والد زخمی تھے انہوں نے مجھے خبر دی میں نے جلدی سے خاص عمل سے شکلہ کو اس لیمو میں بند کر دیا جس کو تب نے کاتا تھا اور اپنے آپ کو بھی ان کی نظروں سے چھپا لیا دشمنوں نے ہمیں تلاش کیا مگر ہم ان کو نہ مل سکے وہ واپس چلے گئے اب شکلہ کو لیمو سے نکالنے کے لیے خاص عمل اور ٹائم چاہیے تھا میں نے اپنی شکل و صورت انسان والی کر لی تھی اور اس عمل سے لیمو والے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ عمل کرنا شروع ہو گیا بدقسمتی سے ایک دن میں لیمو درخت کے نیچے ہی بھول آیا جس دن وہ لیمو بھول جاؤ تو دوبارہ اٹھانے نہیں جا سکتا تھا تو جس دن وہ لیمو تمہارے ہاتھ لگا وہ میرے عمل کا آخری دن تھا میں عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی روک رہا تھا اور اپنا عمل بھی مکمل کر رہا تھا ابھی میرے چند الفاظ باقی تھے کہ تم نے لیمو کارڈ ڈالا مگر اس طرح تم نے میری شکلہ کو ہمیشہ کے لیے خاتم کر دیا میرے انتقام کی آگ اتنی تھی جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے مگر یاد ہے میں نے تم کو کہا تھا کہ اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا میں شکلہ کا انتقام لینے کے لیے دن رات تمہارے ساتھ چپک گیا پھر مجھے تمہاری نازیہ نظر آئی یہی سے میرا انتقام شروع ہوا وہ زیور کس نے چوری کیا عورت کون تھی یہ بات میں نے تمہارے ذہن میں ڈالی ازدہہ بن کر میں تمہارے سر پر موجود رہتا اور نازیہ کو خوابوں میں آ کر بھی ڈرائیا کرتا تم نے احسان سے شادی کی تو تمہارے آنے والی زندگی میں خطرات ہیں اور تم کو یاد ہوگا کہ تم نے سادہ لیمو ہی دیا تھا نازیہ کو اس میں میں نے ہی خون بھر دیا تھا جس کے بعد وہ مزید ڈر گئی تھی اور اس نے تم سے شادی کے لیے انکار کر دیا تو مجھے بہت سکون ملا اس کی شکل دیکھ رہا تھا میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا مگر کاش تم مجھے پہلے مل لیتے سب باتیں نازیہ کے سامنے بتا دیتے تاکہ اس کو میری باتوں کا یقین آ جاتا میں نے کہا نہیں میں تمہارے سامنے جان بوجھ کر نہیں آیا اور اس کو سچ نہیں بتایا اور تم پر ایک خاص عمل کر دیا ہے کہ تم بھی اس سے کبھی نہیں مل سکو گے تاکہ تمہیں ساری زندگی احساس رہے کیونکہ تم نے تعویز کے نام پر کئی جھوٹ بولے تھے وہ بھی اس وقت جب تم بچے تھے ایک بات یاد رکھنا ہماری جناتی دنیا بہت وسیع ہے اس میں شر بھی ہے بدی بھی ہے اور اچھائی بھی اور یہ ہماری دنیا کوئی ایسی عام طاقت نہیں جو تمہاری دنیا کے ہر دعویدار کے قبضے میں آ جائے پھر اس کے بعد اس نے ایسا کہکہ لگایا جس کی آواز سے مجھے ایسے لگا جیسے کئی ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں اور مجھے ہوش نہ رہا ٹرین کی وسل کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی میں نے گزشتہ حالات پر غور کیا میں اتنی دیر بے ہوش رہا میں جلدی سے اٹھا باہر جھانکا میری منزل آ گئی تھی میں جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر باہر نکلا میں مجرم نہ ہونے کے باوجود بھی مجرم تھا نازیہ بھی اور شکلہ کا بھی اور اب اس جن کی سزا مجھے ساری زندگی برداشت کرنا تھی میں نے ٹرین سے اترتے وقت کھڑکی کے شیشے پر اپنا عکس دیکھا تو مجھے گیارہ سو وارڈ کا چھٹکا لگا میرے سر پر واضح طور پر ایک ازدہہ سرک لیمو جیسی آنکھیں لیے گھور رہا تھا میں اپنی منزل کے جانب روانہ ہو گیا کیونکہ اب مجھے اس ازدہے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا بلکہ میں شکلہ کے محبوب پر ہوئے ظلم پر اپنے خدا سے دل ہی دل میں معافی مانگ رہا تھا بے شک خدا کی مخلوق کا شمار نہیں خدا مجھے معاف کرے گا اور اس افرید سے نجات دلائے گا یہ یقین میرے دل میں دور تک گھر کرتا جا رہا ہے آپ بھی میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خاص تھا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور کریں